رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان میں آج میرا فین مومنٹ ہے ایک ایسی شخصیت پاکستان کی ایک ایسی سپر سٹار کہ میری ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ وہ دن آئے کہ میں ان کا انٹریویو کروں وہ میرے اس پروگرام کی نشست کو رونک بکشیں کیونکہ ان سے جڑی میری پی ٹی وی کی جو یادیں ہیں ایک بالکل آٹھ نو دس پرس کے بچے کی حیثیت سے وہ اتنی گہری ہیں وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ رقص کے لفظ سے میں آشنا ہوا انہیں پی ٹی وی کی سکرین پہ دیکھ کر اور love at first sight کتھک جو کہ کہانی سنانے کہ ایک خوبصورت انداز ہے رقص کے ذریعے جو ہماری roots سے جڑا ہوا ہے کلاسی کی رقص کے جب بات کی جائے اس کو اس ہر طرح کے عدوار میں جس میں گھٹن کا دور بھی جس میں کچھ آزادی کا دور بھی اور پھر گھٹن کا دور اور پھر آزادی کی سانس اس ساری turbulent flight میں ناہید صدیقی صاحبہ اس پرواز کو اڑاتی چلی آ رہی ہے اور determined ہے پیشنیٹ ہے کہ نہیں ابھی بھی کچھ کرنا ہے ایم سو بری عنہد اور پیزد تینکیو ایمی 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 بیوٹیفل تینکیو سو مچ کہانی کہاں سے شروع کروں کہانی پائل سے ہی شروع کرتے ہیں جس کی یاد میں نے ابھی رکھی کراچی سینٹر سے یہ لائیو رکس کا پروگرام ہوا کرتا تھا اور پہلے تھی بتائیے کہ مطلب کلاسی کی رکس کو پیش کرنا لائیو شو میں ایسے ہارٹ بیٹ تھوڑی اوپر نیچے ہوتی تھی ہونر جانے سے پہلے اصل میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ادارہ ہوتے ہیں میں آج بھی ان لوگوں کو یاد کرتی ہوں جن کی وجہ سے یہ پروگرام ہو پایا اور اس میں برحان الدین حسن اور زمان صاحب جو بہنگولی تھے اب یہ بہت ہوتا ہے زمان علی خان صاحب میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ ادارہ نہیں ہوتا آنکی تیکچرلی کوئی بنا دیا جائے جس کو ہم سمجھتے ہیں لیکن ایک انسان جو بیٹھا ہوتا ہے اس میں اس کی وجہ سے بہت اچھے اچھے ضروری کام ہو جاتے ہیں تو مجھے تو اتنا لگا کہ کوئی خطرہ ہی نہیں ہے بالکل نہیں جس طرح انہوں نے مجھے ویلکم کیا اور جس طرح انہوں نے کہا کہ بھئی آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کتھک جیسی کلاسیکل ڈانس کو پروموٹ نہیں کیا گیا تو ہم کرتے ہیں تو آپ تیار ہیں میں نے کہا میں بالکل میں تو تیار ہوں یہ تو کچھ اور پتہ ہی نہیں ہے تو میوزیشنز باقاعدہ روز ان کو پی ٹی بی نے باقاعدہ سیلری پہ رکھا روز سارا سارا دن وہ مجھے ریاض کراتے تھے سارا سارا دن ہم پی ٹی بی کے لیے یہ پروگرام بناتے تھے اور اس کے بعد یہ غور کیجئے ذرا کہ اگر میں سیٹ پہ گئی ہوں اور ذرا سے مجھے سیٹ نہیں پسند آیا تو انہوں نے کہا نہیں آپ ریکارڈنگ نہیں کریں گی سیٹ بدلا جائے گا تو وہ کیونکہ میں ہی اسی میں اس میں سیٹ میں بھی حصہ لیتی تھی کاؤسٹیوم میں بھی حصہ لیتی تھی ساری چیزوں میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے دیمانڈنگ پرفارمر تھی ہیں آپ جی دیمانڈنگ نہیں تھی ای ٹھنک ایکسکلوسیو اینڈ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں کامپرومائز نہیں ہوتا قولیٹی پہ یہ میں نہیں کرتی یہ میں نے کبھی نہیں کیا کیونکہ جو سٹیٹ سیٹنگ ہے جو ساری آپ کے اردگرد جس طرح آپ کو ڈانس کو کتھک کو فریم کرنا ہے اگر وہ مجھے نہ پتا ہو تو میں تو دوسروں پہ دوسروں کے اس پہ ہوں گی پرسانے حال پہ تو وہ تو پورا ایک جس طرح پورا پیکج ہوتا ہے نا وہ پورا جی وہ ایک سارا ایک پینٹنگ پینٹنگ ہے رکس ہے ہی پینٹنگ ہم لوگ پینٹ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لائنز بناتے ہیں جوہمیٹری اس کا حصہ ہے سارا جو ہمارا جو سینٹر ہے اس کے ادھر بھی اتنا ہی ادھر بھی اتنا ہی بلکل جوہمیٹری میٹس اس کا حصہ ہے جوہمیٹری اس کا حصہ ہے پینٹنگ تو ہی کیونکہ الائنمنٹ اس میں اتنی باریک الائنمنٹ ہے کہ ہم جب اب یہاں سے ہاتھ گیا یہ تو اب ہم یہ پینٹ براش ہے میرے ہاتھ میں اور یہ اب یہاں ٹیڑا نہیں ہوگا یہ اور پھر سپائن کو کیا ہوا ہے پھر آپ یوں کب ہوئے اور آپ کے ایموشنز کو کیا ہوا ہے پھر آپ نے ہاتھ بند کیا تو لائن خراب نہ ہو ایسے تھوڑی ہو سکتے ایسے ایسے کر کے نا 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 ایٹھا اس ٹو بلکل اس لائک پینٹر آپ پینٹ کرتے ہیں تو برش یوں جاتا ہے یوں جاتا ہے آپ دیکھیں ذرا جا کے لیکن یہ ہے کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے اس میں اداکاری بھی ہے آزاروں چیزیں آپ کی آگے آتی ہیں لیکن یہ سیوق ہونا بہت ضروری ہے لیکن آپ کے جس وقت سٹورنٹس ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے ہیں ان کے ساتھ کلاس روم میں تو پھر آپ گروہ کی پیڑی پہ ہیں بیٹھی ہوئی دیکھیں یہ بات نہیں ہے ان کو یہ احساس دلانا کہ گروہ کی ایک الگ جگہ ہے میرے استاد بابا مہاراج کہا کرتے تھے کہ استاد جائے خالی است اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا لیکن مختلف مطلب ہے اگر میں ہی اس کو پروموٹ نہیں کروں گے آگے نہیں بڑھاؤں گی تو میں اپنی شاگردوں کو بھی یہ نہیں بتاؤں گی کہ کل کو تم نے یہ سیٹس نبھال نہیں اچھا ناہید صدیقی کا کلاسیکی رقص سے پہلی محبت کب ہوئی تھی رقص سے محبت کب ہوئی رقص سے محبت میرا خیال ہے مجھے کچھ بچپن سے بچپن سے ایک تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ آپ ایسے گھر میں پیدا ہو جائیں جہاں بچے کو روکا نہ جائے میں ہی سمجھتی ہوں کہ ہم بچے کی نفسیات سے کھیلنا نہیں سیکھتے ہم یہ کہتے ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ مت کرو مت مت نہ 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 کر کے ہم نے ان کو یہ چوئس ہی نہیں دی کہ کیا کرو کونسی چار چیزیں کر لو تو ہمیں یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ نہ کرو ٹھیک ہے نہ 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 کر کے آپ اسے ایک اتنی نیگٹیو تھاڈ دے دیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی شروع کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس کے پہلے نہ ہوتا ہے میں نہیں بلیف کرتی اس چیز میں اور مجھے بھی بلکل کبھی نہیں روکا گیا میرے پیرنس میرے ماں باپ کیونکہ واقعی کہتے ہیں کہ گھر میں پہلا سکول تو ماں باپ ہیں دیکھیں میرے پاس جو لوگ آتے ہیں سیکھنے ان کی تو وہ تو میڈل ایج میں آتے ہیں ایون ایون ایو نائنٹین بیس پچیس سال کے بھی میڈل ایج ہوگی ڈانس کے لئے اچھا جی ہاں اور کیا مطلب بیلے کب سے سیکھا جاتا ہے تین چار سال پانچ سال جب سے کھڑے ہونا ہے جب سے کھڑے ہونا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سٹانس ہے آپ کا پاسچر ہے پاسچر کیا چیز ہے آپ کا کیارکٹر ہے ہم کہتے ہیں نہیں اس نیشن کا پاسچر دیکھو تو کردار ہے پاسچر پاسچر جھوٹ موٹ کا نہیں بن سکتا ایکٹنگ نہیں ہو سکتی پاسچر میں ایدھر یو ہاپ دی گریس یا نہیں ہے آپ اپنے اوپر تنقید کرتی ہیں اپنے کام پہ کوئی ویڈیو دیکھی کیسے are you your own critic I'm the worst critic of my work آج تک میں دوبارہ اتنے شوق سے پیار سے اپنے آپ کو نہیں دیکھتی کیونکہ نہیں کل کا کام کل تھا کیا سکھا اس سے آگے چلو میں کیا جگاتی ہوں یہ سارے شاگردوں میں میں کہتی ہوں بھئی آپ مجھ سے نہ پوچھیں کہ آپ غلط کام ہوئے میں وہ جگانا چاہتی ہوں آپ کے اندر کہ آپ خود اپنے مجھے اتنی خوشی ہوگی اس دن جب آپ کو پتا چلے یہ جو کہتے ہیں کہ کتھک جو ہے وہ کہانی اصل میں ایک رکاس کہانی سنا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہانی لکھتا کون ہے کیا رکاس خود بھی پھر کہانیاں کرتا ہے یا وہ جو کلاسی کی رکس کی رائج کہانیاں ہیں کتھک وہی ریپیٹ ٹیلیکاسٹ ریپیٹ ٹیلیکاسٹ سے مراد کہ وہی سیکھی ادا کی سیکھی پرفارم کی یا ایک وقت آتا ہے کہ خود بھی کہانی کرتا ہے انسان اچھا اب کہانی کو یوں اگر دیکھیں ہم تو یہ بھی صحیح ہے کیونکہ یہ اینشنٹ پرانے آرٹس ہیں یہ کوئی آج کے آرٹس نہیں یہ صدیوں سے ہوتے چلے آئے ان کی شکل بدلتی رہی ایولیوشن کا حصہ ہیں ٹھیک ہے پہلے مایتھولوجی پہ کہانیاں یہ جو سٹوری ٹیلرز تھے کہانی کتھک کا مطلب ہے کہانی گو اچھا کتھک کا لفظ سے مطلب ہے کہانی گو کتھا کہانی ہے جی اور کتھک اس دوان ہوس ٹیلنگ دی سٹوری اوکی تو ویسے تو اصل میں کہانی ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی کوئی کہانی کے بغیر نہیں ہوتا ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کوئی تاریخ سے کہانی لیں وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو کہانی ایموشنز کی ہے اگر میرے اندر سے جس طرح کی مجھے زندگی ملی ہے اگر اس کی کہانی میں بیان کرنا چاہوں تو مجھے کوئی نہیں روکتا وہ بھی کہانی ہر انسان کی کہانی ہوتی ہے تو کہانی گو ہے اب اس میں کتھک میں جو ہے یہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا آپ سے کہ پینٹنگ گانا بجانا ایکٹنگ تھیئٹر اس کا بہت بڑا حصہ ہے سٹوری ٹیلنگ کا لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو رکاس ہے اس کا انسٹرومنٹ اس کی باڈی ہے ان سول تو جیسے ایک سازندہ اپنا اب ساز سر کرتا ہے بجانے کے لئے پہلے اس کو ٹیون کرتا ہے ورنہ وہ ٹیوننگ کے بغیر بج ہی نہیں سکتا صحیح دل کو ہی نہیں چھوے گا اسی طرح ہم اپنی باڈی کو اس اس انسٹرومنٹ کو ٹیون کرتے ہیں with the help of yoga with the help of stretching it with the help of meditation یعنی کہ بالکل ہم اس میں پہلے سماتے ہیں اپنی روح کو جوڑتے ہیں انتاروں سے جو ہمارے اندر ہیں رگوں کی حیثیت سے یا مسلز میں یہ سارا یہ مطلب خالی خالی انسان نہیں پھر رہتا جب رکاس ہوتا تھا یعنی رکاس بھی بھی سر میں ہوتا ہے یا بے سرہ ہوتا ہے اور اس کو بھی ٹیون کرنا پڑتا ہے بلکل صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پائل کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ آج بھی جب پی ٹی بی کی کہانی لکھی جاتی ہے تو اس میں اس پروگرام کا ایک بڑا حوالہ ہے تو اس کا کچھ آپ کو کلپ دکھائیں گے اور کچھ پرانی یادیں ان کی بھی تازہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک بریک اور بریک کے بعد ملتے ہیں رائزن 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 پاکستان ناہید صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کلاسیکی رکس کتھک کے حوالے سے پاکستان کا بہت بڑا نام سوپر سٹار لیکن ان کے کام کو بھارت میں پیرون ملک جہاں جہاں بھی کلاسیکی رکس اور ایون جو ہمارا ایسٹرن کلاسیکل ڈانس ہے اس کی جو ڈیفرنٹ فارمز ہیں اوڈیسی ہے بھرتناٹیم ہے کتھک ہے ان کو جاننے اور پہچاننے والوں کے علاوہ جو یوروپین سٹائلز آف کلاسیکل ہیں وہاں پہ بھی ناہید صدیقی صاحبہ کو مانا جانا جاتا ہے اچھا جی یہ بتائیں کہ جو جو وقت کے ساتھ ساتھ کیا آپ نہیں دیکھتی کہ کلاسیکل فارمز پرفارمنگ آرٹس چاہے وہ گائی کی ہے چاہے وہ رکس ہے اس کے لیے ہمارا معاشرہ تیار نہیں ہو پا رہا ہر آنے والی نسل کے ساتھ یہ چیلنج کیوں جڑا ہوتا ہے کلاسیکل میوزک کی آپ بات کریں کلاسیکل رکس کی میں تو پچھلے چالیس پچاس سال سے اس ایک چیلنج کے کوئی دیکھ رہا ہوں آپ جیسے لوگوں کے لیے جس چیز کی آپ کو پہچان کرانے ہو معاشرے کو اس کی تعلیم دیں اس طرح بیٹھے بیٹھے یعنی کہ کتھک کو کیسے پہچانیں گے لوگ کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ alien چیز ہے کوئی یہ باہر کیا ہوتا ہے باہر میں جب کہتے ہوں aware ملکوں میں رکس ایک خوشی کی چیز ہے ایک پوزیٹیو چیز ہے سالی بریشن سالی بریشن ہے میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ یہ ایک آزاد انسان کا کام جس کو ایسے ہاتھ اٹھانے آتے ہوں جس کو یوں کرنا آتا ہے اور جو مست اور وہ مستی ہم دے نہیں سکے اپنے بچوں کو ہم ان کو ڈاکٹر، انجینیر یہ آفیس گورز نائنٹو فائف پیپل وہ میکنگ دے ہیں سو کیا ہے نائنٹو فائف میں وہ آتے ہیں نو بڈی نوز کتنے فرسٹریٹی ہے ان کو میں ہی کہتے ہوں کہ یا ساز پکڑا دیں یا ہتھیار پکڑا دیں یہ ہو رہا ہے آپ جب چینلائز نہیں کریں گے نا انجیز یوت کی تو آپ خود سمجھ لیں کہ کیا ہوگا آپ دیکھ لیں جتنے ساز بجانے والے یہاں ختم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو ساز چھپانے پڑتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک ٹائٹل لگ چکا ہے میراسیوں کا میوزیشنز کے ساتھ ٹھیک ہے رکاس تو بالکل یہ تو مجھے کہہ نہیں سکتا کوئی یہ گھبراتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے ایسا انسان چاہیے ایسا انسان نہیں چاہیے کہ در کے بھاگ جائے آپ کو کیا پتا میں تو کہتی ہوں کہ یہ ہے کیا چیز آپ کو میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں جو پاسٹر لے کے جاتے ہیں جو کانفیڈنس لے کے جاتے ہیں جو ڈیسیبل ہوتے ہیں ان کو کھڑا ہونا آجاتا ہے اس سے زیادہ میرے لئے خوشی کی بات نہیں ہے کہ میں کسی کو یوں دیکھو مجھے تو اس سے زیادہ خوشی نہیں ہو تو مطلب ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ بہت سفر کرنے کا موقع ملا اس سے بہت سیکھتا انسان جگہ جگہ کے باند باند کے رکس دیکھیں ٹھیکے اب آپ دیکھیں کہ سپانیش نیشن کیسی ہے like that کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے اب یہاں پہ پاسٹر ہی چھپا ہے گلٹ we are all walking with guilt so we need to really یہ سکول میں نہیں سکھا جاتا فلمنگو میں ان کا پھر وہی وہ پاسٹر وہ نظر آتا ہے یہ بالکل یہ ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ کچھ چھپا ہوا چور نہیں کر سکتا وہ چھپا ہوا چور ہوں جس کے اندر کچھ کریکٹر کی خامی ہے وہ چھپے گا وہ دوپ کرے گا ہمیشہ یاد رکھیے گا you'll droop but the spine is spine کیا ہے ایک نیشن کی spine ہوتی ہے وہ posture ہے وہ صرف ڈانس میں نہیں پاسٹر کو تو سمجھتے بھی نہیں ہے لوگ کہ it starts with the spine it's about holding yourself high and without ego balance without ego یہ بڑی کہ اس میں غرور کا element نہیں ہے نہیں آپ کی ana ہے ego نہیں ہے positive ana ہے آپ کو بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا اتنا ضرور ہے کہ آپ spine کو دے گے اب یہ ہے اب میں یوں بھی بیٹھ سکتے ہوں میں بالکل کوئی اور لگوں گی بالکل بالکل سہی کہے ایک سکنڈ میں اب میں یوں بیٹھے ہوں لیکن یوں یہ this is too much this is too much so correctly کہاں آپ کی spine place ہوتی ہے آپ کیسے کیری کر رہے ہیں آپ کو کتنا آپ میں balance ہے کیا ہے بس ٹھیک ہے آپ کا ایک فوکس ہے اب بھی آپ ریاز practice روزانہ بالکل روزانہ اب بھی تو کبھی بھی نہیں وہ تو ہمیشہ اب بھی کبھی میں کہیں نہیں سکتے ہم لوگ تو کیونکہ ہمیں یہ پلس پوائنٹ ہے کہ ہمارے جو رکس ہیں وہ اتنے نیچرل ہے نا یہ فارم اتنا نیچرل ہے لیکنہ بیلے بیلے میں کیونکہ وہ بیلے شوز اور یہ سارا توٹوز اور یہ وہ سارا اس میں ترٹی کی ایج پہ رٹائر ہونا پڑتا ہے بیلے میں ہے بیلے میں ہمارے ہمارے فارمز ہمارے ہمارے مطلب جتنا عمر اور آپ کی پریکٹس بڑھتی جاتی ہے آپ کے فن میں مچورٹی آتی چلی جاتی ہے شاید ہمارے کلاسیکل گائیکی میں بھی ایسا ہی ہے سب کچھ ایسا ہے یہ بالکل ہمارے آرٹس میں کلاسیکل رکاس کے لیے یا ناہید کے لیے اپنے فن میں پختگی حاصل کرنے کے لیے میوزک کو سمجھنا جاننا سور تال یا کوئی انسٹرمنٹ بجانا یا گانا گانا وہ کتنا ضروری تھا اور کیا رہا جی یہ ہولسوم پریکٹس ہے جو آپ نے کہا ہولسٹک تو اس میں اگر مجھے میوزک کا نہیں اندازہ ہوگا اور مجھے یہ نہیں میری پسند اور ناپسند مصیفی کے بارے میں ڈیویلپ نہیں ہوگی تو میں تو پتہ نہیں کون کون سے شور میں ناچلی ہوں گی لیکن اس کی سمجھ کیونکہ آپ جب رکس کر رہے ہوتے ہیں آپ اندر سے گاہ رہے ہوتے ہیں اور مجھے یہ پھر خوشکس میں تک کہوں گی میں کہ میرے گھر میں میری والدہ سیکھتی تھی بہت بڑے استاد آتے تھے گھر پہ تو ماحول بھی گھر کا میری بہن عارفہ تو موسیقی ہمارے گھر میں تھی ہمیں ہماری کریکشنز ہوتی تھی شاعری کے بارے میں تو میرے چچا مختار صدیقی صاحب بہت مشہور شاعر ہیں اور تو سارے یہ ہمارے ہم یہ اس طرح کی اب ڈائلوگ ڈیلیوری پہ میری والدہ جو ہیں وہ سکرپٹ کی پریکٹس کر رہی ہے میری خالہ کر رہی ہے میری بہن کر رہی ہے مجھے چھوٹا سا کوئی رول کرنا تھا تو امی نے مجھے رٹا دیا کہ یوں کہنا ہے یوں کہنا ہے یوں کہنا ہے تو دی میوزیکیلٹی جو کہ ہمیں دیکھیں جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں آپ بیان کرتے ہیں تو آپ کا وولیوم کنٹرول آپ کا تھرو آف وائس آپ کی ہر چیز میں سور ہوتا ہے ورنہ شور لگے گا absolutely زندگی کی ہر چیز میں بلکل آپ پہنتے بھی سوریلا ہیں یا بے سورا آپ پکاتے بھی سوریلا ہیں بلکل بلکل جی بلکل what are your hobbies رقص نہ کہیے گا رقص کے علاوہ ایسا کیا ہے یا اچھے کبھی دل تو کرتا ہوگا اچھے نہیں بھی آج نہیں کرنا نہیں نہیں میری hobby بہت زیادہ یہ ہے کہ میں plants کے ساتھ بہت رہتی ہوں I love میرا گھر جو ہے اس میں اتنی حالان کہ بڑی جگہ بھی نہیں ہے باک کی لیکن میں نے اس کو جنگل بنا دیا اور کیونکہ مجھے یہ نیچر سے رابطہ بہت ضروری مجھے لگتا ہے پرندوں سے ان کا پانی رکھنا ان کے لئے کھانا ڈالنا روز صبح پہلی چیز جو بھی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ ان سے انٹریکشن نہیں اور اس میں شاید پیچھے اس کے بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے جتنے یہ کلاسیکل فنون ہیں یہ لیا ہی ہم نے نیچر سے حضرت امیر خسرو جنہوں نے تالیں بنا دیں پرندوں کے بولنے پہ جی اصول فاختہ the way of the dove فاختہ دس ماترے میں بولتی ہے چیک ہے تو یہ میوزک کے ہمارے تالیں اور یہ سب نیچر سے ہی لیتے ہیں سب نیچر سے ایک سٹریم پہ آپ بیٹھیں تو آپ کو سمفنی سنائے دے گی اگر کان کھلے اچھا آپ ایک بڑی مزیدار مجھے قوٹیشن اس وقت یاد آ رہی ہے کہ آپ نے کہیں میں جب یاد نہیں آ رہا کسی انٹریویو میں یہ کہیں آپ نے کہا تو بہت اس جملے کے ساتھ میں بڑے دن رہا کہ میں جو ہی رقص شروع کرتی ہوں میں زندہ ہو جاتی تو جب ناہید رقص نہیں کر رہی ہوتی تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک plank moment ہوتا ہے وہ اینجی ٹیک ہوتی ہے شاید وہ کوئی اور ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے ہاں شاید وہ کوئی اور ہوتا ہے کیونکہ میں اصل میں دونوں چیزیں کہوں گی جب میں رقص میں ملویس ہوتی ہوتی ہوں تو میں زندہ بھی ہوتی ہوں اور مرتی بھی ہوتی ہوں آرے وہ کیسے وہ اس لیے کہ the moment I become unaware of my surroundings جو کہ روز مرہ کی ہوتی ہیں کی ریالیٹی ہاں ریالیٹی اور میری آنکھیں بھی اکثر بند ہو جاتی ہیں رقص میں جو کہ پھر وہ مجھے بہت سالوں بات پتا چلا کہ یہ انٹرنل بات اصل میں مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کو دکھانے کیلئے کر رہی مجھے کبھی یہ شوق نہیں رہا میری اپروچ کبھی کمرشل نہیں آج نہیں آیا تالیاں بچ گئیں تو کیا ہوا تو وہ جو چیز ہے وہ اپنے سب سے زیادہ امانداری آپ کو سکھاتا ہے کیونکہ محنت جس چیز میں آپ کنزیوم ہوں گے گھنٹوں تو ہمیں تدکار فٹ ورک گھنٹوں تو ہمیں اس میں رہنا پڑتا ہے اس میں کوئی بات تھوڑی ہوتی ہم بات تھوڑی کرتے تو جیتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں ساتھ ساتھ آپ میرا خیال ہے کہ میں اکثر کہتی ہوں کہ رکس کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہوں میں جاتی ہوں میں نتھنگ نس میں ہوں تو نتھنگ نس جو نس کریٹر لیو انٹرسٹنگ لاہد صدیقیقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرک پرک اور اس کے بعد ملتے ہیں رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے نشست ہم نے سجا رکھی ہے پی ٹی بی پاکستان ٹیلیویجن لاہور سینٹر پہ اور محترمان ناہید صدیقی صاحبہ آج ہماری مہمان ہے اس رشست کی رونک پڑھا رہی ہے ملتا کاسا نہ ہوتی تو کیا ہوتی انسان ہوتی ایک عام انسان عام نہیں کہوں گی انسان ہوتی انسان ہوتی نہیں کبھی سوچا ایسے کہ اگر اس گھرانے میں نہ پیدا ہوتی جہاں یہ محول تھا ایک عام پاکستانی لاہور بس پھر کچھ نہیں تھا چھے بچے ہوتے ہیں میں مر جاتی جلدی موٹی ہو کے سیدھی سی بات ہے اور کیا کیونکہ اگر دیکھیں روح کے اندر میں تو یہ کہتی کیونکہ آپ کئی دفعہ پیدا ہوتے ہیں کمپلشن کے ساتھ ایک کمپلشن روحانی آپ کو دیکھے بھیجا جاتا ہے کئی دفعہ آپ تھوڑی گھرانہ چوز کرتے ہیں چنتیں کہاں پیدا ہوں گے تو یہ تو ہمارا جو ہے ڈیسٹینڈ سم پیپل ڈیسٹینڈ ڈیسٹینڈ ڈیو وٹ بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا وہ چاہتا ہے میری خوبصورتی صرف ہاتھ پاؤں کی یہ نہیں ہے کہ آپ کھائیں اور چلیں اور موٹے ہو جائیں اور لیڈ جائیں اور سو جائیں نہیں یہ ہاتھ کیا کیا کر سکتا ہے یہ باڈی کیا کر سکتی ہے دکھائیں میری قدرت کو دکھائیں پیوٹیفل پیوٹیفل اچھا جی آپ بہت ایکٹیو ہیں آپ کے سٹیودنٹس ہیں جو کہ میرے خیال ہر ایج گروپ کے ہیں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں فانس جنڈرز بھی ہیں ہر طرح کے لوگ آپ سے سیکھتے ہیں انسپائر ہوتے ہیں اس حوالے سے جو آپ کا کام جو آپ نے فامڈیشن بنا رکھی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں کتھک کا یا ان جنرلی کلاسیکل فارمز آف ڈانس کا یہاں تو ایک میں بات کلیر کر دوں کہ اور فارمز یہاں پہ نہیں ہیں پاکستان میں لیکن ہم کتھک اس کا حصہ ہے کیونکہ سب کانٹیننٹ میں ناؤت آف سب کانٹیننٹ میں کتھک آتا ہے اور میں اس کو پنجاب گھرانے کا نام بھی دے رہی ہوں اور گائے کی انگ گھرانے کا نام دے رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریسرچ اور جو بزرگ میرے اوپر رہے انہوں نے مجھے جو روشنی دی اور پھر اپنی اپنی ریسرچ بھی کرنی چاہیے مجھے شوق ہے کہ میں آگے بھی دیکھنا شروع کروں انہی کی وجہ سے جو بزرگ تھے کیونکہ ہمیشہ میں سمجھتی ہوں کہ پیچھے دیکھنے دیکھنا ضروری ہوتا آگے جانے کے لیے اسی لیے دنیا گول ہے آپ وہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ ایکیڈیمیا کا حصہ بنے ٹھیک ہے یہ انٹرٹینمنٹ تک جب بات رہ جاتی ہے تو پھر وہ کچھ نہیں ہوتا بڑی زبردست بات کر رہی ہے بلکل دیکھیں نا اپلاوز ہمارے آرٹس میں اپلاوز کی جگہ ہی نہیں ہے شور ہے یہ ویسٹن سسٹم کا طریقہ ہے یہ تعلی بجانا بدتمیزی سمجھی جاتی تھی امیر خان صاحب بڑے غلام علی خان صاحب وہ کہتے تھے ہم ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں آپ تعلی بجا کے اسے خراب کر آرے واہ آپ شور کر رہے ہیں کیا اچھا سر جھکا کے سنیں پوری زندگی ہم نے لگائی ہے واہ واہ کیا پاتھ تو یہ ساری چیزیں یہاں نہیں معلوم ہے یہاں میوزک ٹرمنالوجی نہیں معلوم میں سب کو میوزک ٹرمنالوجی بتا رہی ہوں کہ کس طرح سلانگز بن گئے ہیں کس طرح وہ غلط العام چیزیں بن گئے ہیں تالوں کے نام کتھک کے بارے میں ایک مسکنسپشن کے وہ کمرشل ہے یا ڈانسنگ گرلز only بھئی کیا بات کرتے ہیں آپ اس سے زیادہ تمیزدار کوئی آرٹ نہیں ہے کوئی دکھا دیں مجھے کوئی ہم نے کبھی ایسا لباس پہنا ہو یا کوئی تو اس لئے مجھے جسٹیفیکیشن نہیں دینے مجھے تو یہ کہنا ہے کہ جی صحیح شکل میں کرنا چاہتی ہوں اور وہ ہی میں کر رہی ہوں شروع سے جو صحیح شکل جو ہونی چاہیے ادب آداب کے ساتھ اور سمٹنا رکس آپ کو سمٹنا سکھاتا ہے زندگی میں اور آپ کو کنڈنس کرنا سکھاتا ہے پہلے پھیلتا ہے اور پھر کنڈنس کرنا سکھاتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے مجھے کسی پلیٹ فارم کی ہلپ نہیں ہے کسی پلیٹ فارم حکومت کی مدد نہیں ہے کسی کی بھی میں شکایت نہیں کر رہا ہوں اگین لیکن میرا بھی کو فرض ہے جیسے ہم میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر چیز حکومت پر ڈال دینا آپ اپنے گھر کے باہر گن پھینک رہیں اور کہہ رہے ہیں جی وہ نہیں آتے اٹھانے گن تو آپ پھینک رہیں آپ پھینک رہیں تو اس طرح صفائی کرنا اس ایریا میں میرا کام ہے اور انشاءاللہ ہماری ٹیم ہے اور جو شاگردات ہیں اور ان کو احساس ہوتا ہے وہ ٹرانس فارم ہو جاتے ہیں وہ ٹرانس فارم ہو جاتے ہیں میں ان کو دیکھتی ہوں ٹرانس فارم ہوتے ہوئے اور وہ یہی مقصد یہ ہے ساتسپائنگ ہوتا ہوگا یہ ہے نا اوف میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ وہ پہلے تو بہتر انسان بنانا ہوتا ہے رقص تو بہت بات کی بات ہے انسان کو قیدی میں لانا ہوتا ہے بیلنس اس کو بتانا ہوتا کیا ہے کس طرح زندگی میں چلنا ہے کس طرح چیزیں دیکھنا شروع کرنی ہے کان کس طرح کھلتے ہیں ایکیوٹ لسننگ ہے اس کا مطلب ہے ایک سچا رقاص یا سچا فرکار دنیا کو زندگی کو کسی اور لنس سے دیکھ رہا ہوتا ہے بالکل بالکل تو یہ فاؤنڈیشن کا مقصد ہے کہ ڈیسن ترین شریفانہ رقص اصلی چیز کیا چیز ہے اور کس طرح وہ کرکلوم کا حصہ ہے کیونکہ میں نوٹیشن سسٹم پہ بھی کام کر رہی ہوں سو یہ ہی ہے ہم نے کہا کہ اب سکولوں سے یونیورسٹی سٹیز سے لیکچرز ہوں ڈیمنسٹریشنز ہوں تاکہ یہ پہچان اس کی بنے کیونکہ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں اس آرٹ کو یعنی نسی اے یہاں ہے آرٹ کالوجز ہیں لیکن اس میں رقص نہیں ہے آپ سوچیں یہ فرمائیے ناہید صاحبہ کہ اس وقت اگر ایک ٹینیجر نے کسی بچی نے کسی بچے نے کلاس کتھک سیکھنا ہے کیا یہ جو اس وقت آن لائن ٹیٹوریلز کی پہ شماران گھنت تعداد موجود ہے کیا آن لائن جا کے ٹیٹوریلز سے رقص سیکھا جا سکتا ہے میں سکھا رہی ہوں میں گلوبلی آن لائن سکھا رہی ہوں میرے پاس کوریا کے سٹوڈنس ہیں جپین کے سٹوڈنس ہیں انگلینڈ کے سٹوڈنس ہیں انڈیا سے سٹوڈنس ہیں تو مجھے بھی پہلے لگتا تھا کہ بھئی یہ تو پتہ نہیں اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ اس طرح ہے یا ہاتھ ادھر ہے تو میں جا کے پکڑ کے بتا دیتی ہوں کہ یہ ہے اب یاد رکھو اور یاد رکھنے سے نہیں ہوتا تو وہ وہ مجھے لگتا تھا لیکن پھر میں نے طریقے ڈھونڈے بہت طریقے ڈھونڈے پھر ہمیں بہت سوچنا پڑا کہ it's almost like I'm touching them اور وہ واقعی چھ مہینے میں جو یہ کر رہے ہیں میں خود حیران اچھے اس کا مطلب ہے technology works بلکل جی جی ہم ہومورک بھیجتے ہیں میں اپنی باڈی پہ ایک ہاتھ انہیں بتا کے بنا کے صرف اتنا صرف صرف پام صرف انگلیوں کی پزیشن پڑھنٹ ہمارے پڑھنٹ بھی تو پویٹری او کتھک ہماری آج کی نشست اپنے اختتام پہ ہیں لیکن میں جانے سے پہلے ناہید صدیقی سے کوئی ان کے ایسی خواہش پوچھنا چاہوں گا جو بھی پوری ہونا باقی ہے اور ہم آپ کی اس خواہش کی دعا میں شامل ہو جائیں میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس جو ہم روز یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تہذیب اور کلچر لیکن ہمیں پتا نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا شامل ہے اور رقص میرے نزدیک اس پر ٹاپ پہ کیونکہ آپ کو اپنا کیارچ پتا چل جاتا ہے آپ کو تمیز آ جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے ہیں بہت مسنگ ہے مسنگ لنک ہے یوتھ کے لئے یہی نا کہ یہ آپ کی خواہش ہے کہ یہ لنک جی ہاں کیونکہ یا آپ بچوں کو ہتھیار دے دیں یا ان کے ہاتھ میں ساز دے دیں تو یہ ہے میری کہ معاشرہ کس طرح درست ہو ایک خوبصورت معاشرہ کیسے بنے کیونکہ رقص اور مسیقی تو ایسی چیز ہے نا کہ بہت آسودہ معاشرے میں اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا جا سکتا ہے تو ہم آسودہ اسے بنائیں پہلے اور یہ سکون بیس ناہیت صاحبہ بہت بہت شکریہ انہیت جیسے کہ نشست کے آغاز میں میں نے کہا تھا میرے لیے فان مومنٹ ہے تو ابھی میں نے آپ کے ساتھ ایک سیل فی کچھ بانی ہے ضرور بلکل بلکل تینکیو تینکیو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے آج ناہیت صدیقی صاحبہ کی دل کی باتیں سنی ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے رائزنگ پاکستان اس پہ بھی یہ پروگرام اپلوڈ ہوگا نیچے جا کے کامنٹس پہ کوئی بات کوئی سوال اس بات کو آگے بڑھانا چاہیں تو ضرور ہمیں یاد رکھیے گا بہت سا خیال رکھیں خوش رہیں خود حافظ موسیقی 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 موسیقی